آپ لوگ کے سامنے آج میں پھر وہی بات لے کر آئی ہوں اسی لڑکی کی بات لے کر آئی ہوں کہ جو اب بلکل اکیلی ہے کوئی نہیں ہے اس کے ساتھ میں کہنے کو تو بہت ہاں ساتھی اس کے سسرال والے اس کے مائکے والے لیکن ساتھ دینے والا اس کا کوئی نہیں ہے بس پیٹ کسی طرح اس کا بھر رہا ہے اناز مل رہا ہے دونوں ٹائم کا دو روٹیاں مل رہی ہیں باقی اس کو سمجھنے والا کوئی نہیں ہے کیونکہ پتہ ہے کہاں بھی جاتا ہے کہ جب پریسان ہوتا ہے انسان تو کہنے کو تو سب بہت فکر کرنے والے ہیں جھوٹے دلاز سے دینے والے ہیں لیکن جب من اداس ہوتا ہے تو کسی کی ضرورت محسوس ہوتی ہے جب کوئی ساتھ نہیں ہوتا ہے اس ٹائم پر تب کوئی ساتھ نہیں ہوتا ہے جب کسی کی ضرورت محسوس ہوتی ہے انسان کو آپ لوگ غلط مت سمجھئے گا ہر انسان کے لائف میں ایسا سکس ہونا چاہیے کہ جس سے وہ اپنے من کی باتیں کہہ سکے چاہے وہ جنڈس ہو یا پھر لیڈیز ہو سب کے لائف میں ہونا چاہیے ایک نہ ایک اور سوچئے اس لڑکی کے بارے میں سوچئے جس کی بچپن میں سادھی ہو جاتی ہے بال بیوہ کر دیا جاتا ہے اس کا اور کچھ دن بعد اس کی بیدائی ہوتی ہے بیدائی کے کچھ ہی دن بعد وہ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں ہزبینڈ اس کے بتائیے آج بھی وہ لڑکی اکیلی ہی ہے اور مائکے والے بھی سمپن ہیں ایسا نہیں ہے کہ سمپن نہیں ہے اس کے سسرال والے تو بہت ہی سمپن ہیں لیکن اب وہی ہے کہ جب اس کا اپنا کوئی نہیں ہے تو کوئی نہیں ہے سب اس کو مطلب اتنے دن مو اتنا کشت جھیل چکی ہے کہ بیان نہیں کر سکتی ہے سب کے سامنے اپنا دکھیں بھی نہیں سکتی ہے کہ لوگ ہسیں گے اور بہت ہی وہ پڑھی لکھی بھی ہے سنسکاری بھی ہے اس لیے کہہ بھی نہیں سکتی ہے کسی کے سامنے اپنا دکھ تھوڑا سوچتی ہے کہ سماز میں کیا کہیں گے لوگ اگر ہم کچھ کہیں گے تو مطلب اس کے اتنے سالوں سے وہ جھیل رہی ہے کہ میں سب نہیں بتا پا رہی ہوں یہاں کہ میں کیسے بتاؤں کہ کس طرح وہ جھیل رہی ہے اب آپ لوگ خود ہی سمجھ سکتے ہو کہ دس سال کی ایز میں اس کی میریج ہوتی ہے اور چھ سات سال باد اس کی بیدائی ہوتی ہے اور کچھ ہی مہینے ہزبین کے ساتھ رہتی ہے تب ہی گیڈیت ہو جاتی ہے اب بتائیے وہ کیسے رہ رہی ہوگی یہ لڑکی اور کافی سال سے دس بارہ سال سے رہ رہی ہے اکیلے وہ اور اگر کوئی سجیسن بھی دیتا ہے دوسری سادھی کرنے کے لیے تو اس کے گھر والے پتہ ہے کیا کہتے ہیں اس کے بھائی ایک بار ایک بھائی اس کے بولے کہ تمہاری جو قسمت میں تھا وہ ہی ہوا اب دوسری سادھی کرنے سے کچھ فائدہ نہیں ہے کیا پتہ وہ بھی مر جائے ملدب اس کو یہ جباب اب دیا جاتا ہے کہ کیا پتہ وہ بھی مر جائے تو دوسری سادھی کرنا ٹھیک نہیں ہے ایسے اس کے گھر والے کہتے ہیں اور لیکن پاس پڑوس اور ہم نے بھی سمجھایا اس کو لیکن نو لڑکی کیا کرے جب گھر والے نہیں سپورٹ کر رہے ہیں تو کیا کرے وہ بتائیے آپ لوگ آپ لوگوں کو میں یہ اس لیے بتا رہی ہوں کہ آپ لوگ اگر یہ میری بات سن رہے ہو آپ تک پہنچ رہی ہے تو پلیز میرا چینل سبسکرائب کریے گا اور اسی ہمارے چینل اگر آپ سبسکرائب کرتے ہیں تو اسی سے اس کو مدد ملے گی یہ سمجھ لیجی آپ میں مدد کروں گی اس کا کیونکہ میں بلکل اتنا زیادہ ہارٹلی ہوں اس کی باتوں سے کی میں کیا بتاؤں میں نہیں آج سوچی تھی کہ آج میں ویڈیو نہیں ڈالوں گی پھر تیسرے چوتھے دن ڈالوں گی لیکن پھر میں نے سوچا کہ نہیں میں ڈال دیتی ہوں آپ لوگ تک بعد پہنچا دیتی ہوں کیا پتہ آپ لوگ یہ بات سن کر اس کی مدد کرو وہ سامنے بھی نہیں آسکتی ہے تو کیا پتہ آپ لوگ سن کر اس مدد کرو اس لئے میں نے یہ ویڈیو سوچا کہ آج میں ڈالوں اور میں نے کچھ پہلے سے سوچ نہیں رکھا تھا کہ میں یہ بولوں گی کیا کروں گی اس کی لائف میں کچھ ایسی گھٹ نہ گھٹ ہے نا کی اس کے بارے میں کچھ سوچ نہ ہی نہیں کی کیا بولوں مطلب اگر اس کے بارے میں بات شٹارٹ کر دو تو بات ہی نہیں ختم ہوتی ہے آج میں بہت کمی ٹائم میں بتا رہی ہوں باقی پھر بتاؤں گی اگر آپ لوگ سپورٹ کریے گا تو وہ لڑکی بہت پریسان ہے پلیز آپ لوگ سپورٹ کریے اس کا بہت زیادہ پریسان اس کا کوئی نہیں ہے آپ لوگ زیادہ زیادہ اس کو سیئر کریے سپورٹ کریے میں نے سمجھا یا ہے اس کو تو تھوڑا آپ اس کو راحت ملی ہے اس لئے میں یہ ویڈیو ڈال رہی ہوں کہ آپ لوگ مل کر اس کا سپورٹ کریں گے اور ہو سکتا ہے پھر اس کے گھر والے مان ہی جائیں کیا پتہ ابھی تو فیلحال نہیں لگتا کہ اس کے گھر والے مان گے لیکن آپ لوگوں سے بھی ہاتھ جوڑ کر بنتی ہے کہ بچوں کا بال بیوام مت کریے گا اوکی